موسیقی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سوال انتہائی پریشانکن ہے عزیزانی محترم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دو دہائیوں سے زائد عرصے میں کوئٹا سازشی تھیوریوں کی آمچگاہ بنی رہی یہاں ہزاروں لوگ مارے گئے جس میں ہزارہ زیادہ مارے گئے پشتون، بلوچ، حتی اقلیتیں اور سیٹلرز یہ سب مارے گئے لیکن ریاست اپنے قانونی، آئینی، اخلاقی اور مذہبی جو ان کے فرائض ہیں چونکہ بنیادی طور پر اگر کوئی قتل و غیرتگری کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ بنیادی طور پر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے تو یہ بیس سال، بائیس سال تک چلنے والا نام نہات جو یہاں دیشتگردی اور مذہبی دیشتگردی کے نام سے جو کھیل کھیلا گیا اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا اب خطے کے حالات کو آپ دیکھیں اس وقت پشتون تحفظ مومنٹ جو پشتونوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کی نمائندگی کر رہی ہے اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی پی ٹی ایم سے اختلاف نہیں کر رہی ہیں اور یہ پورے خطے میں ایک نیا تناظر اس سے سامنے آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ افغانستان اور ہمارا جو اس سے منسلے کے علاقے ہیں اس میں آپ دیکھیں نئے نئے حالات اور واقعات رنمہ ہو رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں پی ٹی ایم کے ایک معروف رہنمہ ان کو قتل کیا گیا تو یہ صورتحال جب ہم حالات اور واقعات کی کڑیوں کو ملاتے ہیں تو اس سے بعض خدشات جنم لے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سازشی تیوریاں تیوریوں کا استعمال یہاں بند نہیں ہوا البتہ اس کو نئی شکل دی جا رہی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں کچھ لوگ چاہے ان کا نام دشتگرد ہو چاہے نامعلوم ہو یا جس طرح رات کو ازارٹان میں کل جو واقع ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہوتے ہوئے پولیس کے ہوتے ہوئے وہ واقعات رنمہ ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے اس کے مقاسد کیا ہیں یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتلوں کو گرفتار کرے اور انصاف کے کٹیرے میں ان کو کھڑا کرے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے باقی رئی بائی جان میں دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ ہم سام کے ڈسے ہوئے ہیں ہم اہلِ بلوچستان سام کے ڈسے ہوئے ہیں اس لئے ہم ہر معاملے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا یہ فطری بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطہ سازشی تیوریوں کے استعمال کی سیاستگری ہو رہی ہے بائی جان یہاں آج حکومت گلخانوں کی ہے یہاں گلخان و کمران ہیں یہاں ہر قوم قبیلے اور ہر گلی کوچے میں آپ کو گلخان میں لیں گے جو صورتحال کو اس کے حقیقی تناظر سے ہٹا کر اس کی تشریح کر رہے ہیں لوگوں میں اشتیال پیدا کر رہے ہیں بائی جان یہ بات اس کا تاریخی پسمنظر ہے جب یہ انگریزیاں آقوم ران تھے تو انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے جو سازشی تیوری تھا اس کو استعمال میں لیا یہاں نسلی لسانی مذہبی تفرقات پیدا کیے گئے لوگوں کو لڑایا گیا تو یہ اب اس کے لئے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مارے جائیں اور حکومت کا کردار وہ جو ہے تماشائیوں کا بنے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پسمنظر میں اس صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہوش و آواز میں آ جانا چاہیے ہمیں حالات کا اس کے حقیقی تناظر میں مطالعہ کرنا چاہیے یہ جذباتی مسائل نہیں ہے کہ ہزارہ ہزارہ آج یہ کام کر رہا ہے کل پشتون کریں نہیں یا کل اس کے لئے بلوچوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں نہیں ہم صرف ریاست کو جانتے ہیں اس کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ سب اس کی ذمہ داری ہے اگر ریاست اپنی نفی کرتا ہے ریاست میز خبر بناتا ہے تو پھر میرے خیال میں اس صورت میں بھی ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے میں کہتا ہوں یہ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظرانداز کر کے ہم میز واقعے کو تاثب تنگ نظری اور کا شخصانہ قرار دیں میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہے یہ قتل و غارتگری کی سیاست ہے اس قتل و غارتگری کی سیاست نے ہمارے صوبے کو پشتون، بلوچ، سیٹلرز، ہندو، عیسائی، ہزارہ، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو بھی جرم کرے اس کا قلعہ کمہ کرنا اس کی دادرسی مقتولوں کی دادرسی اور ظالموں کی سرکو بھی یہ ریاست کا کام ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ قدم قدم پر یہ کھڑے ہیں یہاں بلوچستان حکومت ہم سیکورٹی خرید رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی اگر یہاں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ شکوک و شبات کو جنم دینے کا باعث بنتا ہے اس حوالے سے ہمیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ خطے کے صورتحال کو مد نظر رکھ کر سوچنا ہوگا بسورت دیگر تباہی بربادی اور ہمارا تباکن مستقبل سے ہم دوچار ہوں گے والسلام تباہی بپوری خط asegور Okay مگش curse نظر رکھ کر از ابوسیل رکھ کر جلد واقع کر